بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امتاز زوید گلفام اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بنیادی ایکائیاں بیسک یونٹس کے بارے میں سکھانے والا ہوں کہ ایک کلومیٹر ایک میل کتنے ہوتے ہیں ایک میل میں کلومیٹر یا ایک کلومیٹر میں میل کتنے ہوتے ہیں ایک فرلانگ کتنا ہوتا ہے ایک فرلانگ میں کلومیٹر یا میل کتنے ہوتے ہیں میل بڑا ہے یا فرلانگ بڑا ہے کلومیٹر بڑا ہے یا فرلانگ بڑا ہے گز کیا ہے میٹر کیا ہے سینٹی میٹر کیا ہے ایم ایم کیا ہے میلی میٹر کیا ہے میل میں فٹ کتنے ہوتے ہیں ایک کلومیٹر میں فرلانگ کتنے ہوتے ہیں یا ایک میل میں فراؤں کتنے ہوتے ہیں آج یہ ساری چیز میں آپ کو سکھانے والا ہوں دوستو ویڈیو کی جانے پڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ ڈیٹ اپ کو مل سکے کیونکہ میں اپنے چینل پر ایسی انفرمیٹیو ویڈیو اکثر ڈالتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو ویڈیو مش نہ کریں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے پہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں سینٹی میٹر اور میلی میٹر دس میلی میٹر کا ایک سینٹی میٹر بنتا ہے آپ سکیل پہ دیکھیں ایک انچ میں 2.54 سی ایم ہوتے ہیں یعنی کہ ایک انچ میں دو شریہ پانچ چار سینٹی میٹر ہوں تو ایک انچ بنتا ہے یعنی کہ ایک انچ میں پچیس شریہ چار ایم ایم 25.4 میلی میٹر ہوتے ہیں ایک انچ پچیس شریہ چار ایم ایم کا ہوتا ہے دس ایم ایم ہوں تو ایک سینٹی میٹر بنتا ہے پچیس شریہ چار ایم ایم ہوں تو ایک انچ بنتا ہے ایک انچ میں دو شریہ پانچ چار سینٹی میٹر ہوں تو ایک انچ بنتا ہے اب تین ایم ایم ہوں مدلب دس ایم ایم ہوں تو ایک سینٹی میٹر بنتا ہے تین ایم ایم ہوں تو ایک سوٹر بنتا ہے تین ایم ایم کا ایک سوٹر بنتا ہے تین میلی میٹر ایک فٹ میں سو سوٹر ہوتا ہے مدلب سو سوٹر ہو یا ایک فوٹو تو وہ ایک وال ہوتا ہے ایک فٹ تیس اشاریہ اٹھالیس سینٹی میٹر کا ہوتا ہے ان کے تیس اٹھالیس سینٹی میٹر ہو یا ایک فوٹو تو وہ برابر ہے اور ایک میٹر میں سو سینٹی میٹر ہوتا ہے اور ایک میٹر میٹر میں تھری پوائنٹ ٹو ایٹ ون تین اشاریہ دو آٹھ ایک فٹ ہوتے ہیں مطلب کہ ایک میٹر جو ہے وہ انتالیس اشاریہ تھری سیونٹو انچ کا ہوتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایم ایم سی ایم انچ اور میٹر کا میٹر کی پمائش کا پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک سی ایم میں ایم ایم کتنے ہوتے ہیں ایک انچ میں ایم ایم کتنے ہوتے ہیں یا سی ایم کتنے ہوتے ہیں یا ایک میٹر میں سی ایم یا انچ یا ایم سینٹی میٹر کتنے ہوتے ہیں تین انگل کی ایک گرہ ہوتی ہے سولہ گرہ ہوں تو ایک گز ہوتا ہے مطلب ایک یارڈ پہلے آپ کو میٹر کا سمجھا ہے اب یارڈ گز تین انگل ایک گرہ سولہ گرہ ایک گز بارہ انچ کا ایک فٹ ہوتا ہے ایک گز یارڈ ایک گز تین فٹ کا ہوتا ہے یعنی کہ چھتیس انچ کا ایک گز ایک یارڈ چھتیس انچ کا یا تین فٹ کا ہوتا ہے ایک میٹر اور ایک یارڈ میٹر اور گز میں تین اشاریہ تین سات دو انچ کا فرق ہوتا ہے یعنی کہ ایک جو یارڈ ہے جو گز ہے وہ چھتیس انچ کا ہوتا ہے اور جو میٹر ہے وہ انتالیش ہریہ تین سات دو انچ کا ہوتا ہے ہزار میٹر کا ایک کلو میٹر ہوتا ہے کلو میٹر میں ہزار میٹر ہوتا ہے اور گز یعنی کہ ایک کلو میٹر میں یارڈ دس سو ترانویں اشاریہ چھے ایک یارڈ ہوں تو ایک کلو میٹر بنتا ہے یعنی کہ تین ہزار دو سو اسی اشاریہ ایٹ فور فٹ ہوں تو ایک کا کلو میٹر بنتا ہے یعنی کہ ایک کلو میٹر میں انچ باتیس سو اسی اشاریہ میٹر بنتا ہے ایک کلومیٹر میں میل 0.621371 ہوتا ہے اگر آپ نے کلومیٹر سے میل بنانے ہو تو آپ 1.609 کو تقسیم کریں گے یا میل سے کلومیٹر بنانے ہو تو آپ نے 1.609 کو ضرب دینا ہے ایک میل میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار ناؤسو چونتیس سینٹی میٹر ہوتے ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار ناؤسو چونتیس سینٹی میٹر کا ایک میل بنتا ہے ایک میل 63360 انچ کا ہوتا ہے یعنی کہ 63360 انچ ہوں تو ایک میل سفر ہوتا ہے ایک میل میں 5280 فٹ ہوتے ہیں یعنی کہ 5280 فٹ ہوں تو ایک میل سفر بنتا ہے 16609 اشاریہ 34 میٹر تو بھی ایک میل بنتا ہے اور ایک میل میں 1.60934 ایک شریعہ 60934 ہوتے ہیں یہاں تک آپ نے کلومیٹر اور میل کا فرق سمجھا ہے ایک میل اور کلومیٹر میں کیا فرق ہوتا ہے اور ایک میل اور کلومیٹر میں کتنے سینٹی میٹر کتنے انچ اور کتنے میٹر یا یارڈ ہوتے ہیں اب ہے فرلانگ ایک فرلانگ کتنا ہوتا ہے اور کتنے فرلانگ ہوں تو کتنے میل بنتا ہے فرلانگ خود کتنے یارڈ انچ یا میٹر کا ہوتا ہے 660 فٹ ہوں تو ایک فرلانگ بنتا ہے مطلب کہ 7920 انچ 7920 انچ ہو تو 660 فٹ بن جاتا ہے اور 660 فٹ ہوں تو 220 گز بن جاتا ہے تو 220 گز یا 7920 انچ یا 660 فٹ ہوں تو ایک فرلانگ بنتا ہے ایک شہر یا Xiaomi 7 میٹر ہوں تو ایک فرلانگ بنتا ہے ایک میل میں آٹھ فرلانگ ہوتے ہیں ایک کلومیٹر میں پانچ فرلانگ ہوتے ہیں یعنی کہ پانچ فرلانگیں ہوں تو ایک کلومیٹر بن جاتا ہے آٹھ فرلانگ ہوتا ہے ایک میل بن جاتا ہے جی دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ بنیادی اکائیاں بیسک یونٹس سمجھ چکے ہوں گے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں سب دوستوں کو ضرور پسند آئے گی تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کریں داکہ ہر نئی آنے والی کی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے اور آپ کوئی ویڈیو مس نہ کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے لعافظ تھانکس فر واشنگ